السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم غزلیات میں سے پہلی غزل کو پڑھیں گے اسے سمجھیں گے اور کوشش کریں گے کہ بہتر طریقے سے اس کا متعلق کرے آپ تمام کا ہماری یوٹیوب چینل میں استقبال ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اسے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھایا جا سکے سب سے پہلے جانیے کہ غزل کسے کہتے ہیں غزل کے لفظی معنی ہوتے ہیں عورتوں سے باتے کرنا سوت کاتنا غزل غزال سے بنا ہے غزال ایک قسم کے حرن کو بھی کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہم شروعات کریں گے غزل کی پہلی بات سراج کے زمانے کی اردو زبان پر دککنی کے اثرات ہیں بولنے کے ساتھ ساتھ اس زبان کا عملہ بھی آج کے عملے سے مختلف تھا جیسے مجھ کو مجھ لکھا گیا کون کو کون لکھا گیا تک کو تلق وغیرہ ہمیں اپنی زبان کی خدیم صورت اس کے تلفز اور مجاج سے بھی واقف ہونا چاہیے غزل کی غزل میں اس کی اچھی مثالیں موجود ہیں جان پہچان سید شاہ سراج الدین سراج سرطہ سو بارہ اسوی میں اور انگاباد مہاراشتر میں پیدا ہوئے سراج کو صوفی شاعر کہا جاتا ہے وہ مزاجن اور عملن صوفی تھے مگر ان کی شاعری پر تصوف کا غلبہ نظر نہیں آتا وہ زندگی کو ایک عاشق کی نظر سے دیکھتے تھے فارسی شعر و عدب سے انہیں بہت لگاؤ تھا شاعری میں انہیں دو استادانہ مہارت حاصل تھی ولی کے بعد وہ دکن کے سب سے نامور شاعر ہوئے انہوں نے غزل کے علاوہ مرسیے، خصیدے، روایات، خمسے اور مسناویاں بھی لکھی ہیں ان کا انتخال سترہ سو ترسٹی اسوی میں اور انگاباد میں ہوا آئیے سب سے پہلے غزل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں ہر شعر کے ساتھ اس کی تشریح اور اس کے بارے میں سنتوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا اول کی تم نے بھول گئے مہربانیاں لانے لگے ہو قوب تغافل کی بانیاں کیا ہو وے گا سنو گے اگر کان دھر کے تم گزری بیرہ کی رات جو مجھ پر کہانیاں دامن تلق بھی ہائے مجھے دسترس نہیں کیا خاک میں ملی ہے میری جاں فشانیاں داغے فراخ لالہ باغے خیال ہے رہ گئے میرے جگر میں تمہاری نشانیاں شاید کسی کے خطل کی ہوتی ہے مسلحت رمزے تیری مگاہ کی سب ہم نے جانیاں مجھ دل کے کوہ تور کو سرما کیوں ہو تم مجھ دل کے کوہ تور کو سرما کیوں ہو تم باقی ہے اب تلق بھی وہی لن ترانیاں کب لگ روا رکھوں گے تغافل سراج پر کب لگ روا رکھوں گے تغافل سراج پر اب اس قدر بھی خوب نہیں سرگرانیاں چلیئے اس کے الفاظ معنی سمجھتے ہیں معنی و اشارہ سمجھتے ہیں اول کے کی معنی ہوتے ہیں پہلے کی تغافل بے توجہی غفلتو کہتے ہیں بانیاں باتیں بانی سے نکلا ہے بانیاں کان دھر کے توجہ سے بیرہ حجر جدائی کا عالم جان فشانیاں جان چھڑکنا خربانیاں کوششیں داغ فراخ جدائی کا غم لالہ باغ خیال تصور کے باغ کا پھول رمز رمز کی جمع اشارے جانیاں جانتے ہیں کو کو لن ترانیاں مراد اکڑ غرور یہ کلمہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کہا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہتور پر اللہ تعالی سے کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو جواب میں اللہ نے کہا لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا سرما کرنا توڑ دینا شکست دینا ریزہ ریزہ کرنا کب لگ کب لگ یعنی کب تک سرگرانیاں یعنی اکڑ چلیے اس کے ایک ایک شعر کی تشریح کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اول کہ تم نے بھول گئے مہربانیاں لانے لگے ہو خوب تغافل کی بانیاں اب دیکھئے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اپنے محبوب کی بے التفاتی اور بے اتنائی کا شکوا کرتے ہوئے کہتا ہے تم نے ہماری پہلے کی مہربانیاں کرم فرمائیاں محبت عام سلوک سب کچھ بھلا دیا ہے اور اب آپ بے نیازی بے توجہی اور غفلت کی باتیں کرنے لگے ہو تمہارا یہ وطیرہ غیر اخلاقی اور غیر انسانی ہے دوسرا شعر کیا ہوئے گا سنو گے اگر کان دھر کے تم گزری برہ کی رات جو مجھ پر کہانیاں اب دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم کس قدر مسترے وہ بیچین رہے اگر اس کی کہانی ہم تمہیں سناتے ہیں تو تم سنی انسنی کر دیتے ہو تمہارا کیا بھی کرتا ہے اگر ہماری بات پر کام درتے ہو ہمارے داستان غم توجہ سے سنتے ہو تمہیں سننی چاہیے دامن تلق بیہائے مجھے دسترس نہیں دامن تلق بیہائے مجھے دسترس نہیں کیا خاک میں ملی ہے میری جا فشانیاں شاعر یہاں کہتا ہے کہ محبوب کو پانے کیلئے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں سب بے مانے بے وقت ہو کر رہ گئی محبوب کو آغوش محبت میں بھیجنا تو کجا وہ اس کے دامن تک بھی رسائی حاصل نہ کر سکا اور اس کی جا فشانیاں خاک میں مل کر رہ گئی داغے فراخ لا لائے باغے خیال ہے رہ گئیں میرے جگر میں تمہاری نشانیاں اس شاعر میں شاعر اپنے محبوب کے جدائی کے غم کا داغ لیے کہتا ہے کہ داغ میرے سینے میں اس طرح نمائیہ ہے جیسے تصور کے باغ میں کھلے ہوئے لالا کے داغ میں ہوتا ہے لالا کے دل کے سیاہ داغ کی مناسبت سے شاعر کہتا ہے میرے محبوب میرے جگر میں بھی غم فرخت کی داغ تمہارے دی ہوئی نشانیوں کی طور پر رکھ رہا ہوں شاید کسی کے ختل کی ہوتی ہے مسلحت شاید کسی کے ختل کی ہوتی ہے مسلحت رمزے تیری نگاہ کی سب ہم نے جانیا اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب تیری نگاہوں کے اشاروں اور کنائیوں کو ہم اچھی ترہ جانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کسی کے ختل کے مشورے ہو رہے ہیں بہت ممکن ہے کہ یہ ہمارے ہی ختل کی تجویز ہو اگلے شعر میں مجھ دل کے کوہتور کو سرما کیے ہو تم باقی ہے اب تک اب تلق بھی وہی لند ترانیا اس شعر میں سنت تلمی استعمال کی گئی ہے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیوں سے کوہتور جل کر سرما ہو گیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیدار کی وریات کی تھی اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی تو کوہتور ریزہ ریزہ ہو گیا کب لگ روا رکھوں گے تغافل سراج پر اب اس قدر بھی خوب نہیں سرگرانیا شاعر سراج اور انگبادی اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ وہ کب تک بے اتنائی براتا رہے گا اب شاعر اس کے روایے سے تنگ آ چکا ہے اس لئے وہ قدر سخت لہجے میں مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بے نیازی اور تغافل کو روا رکھو گے اس قدر اکڑا سرگرانی ٹھیک نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے اس روایے پر نادم ہو جاؤ عزیز طلبہ و تعالیبات یہ غزل آپ کو کیسی لگی آپ کو اگر سمجھ میں آئی ہے تو کمنٹ میں ہمیں لکھئے اور ہم کوشش کریں گے کہ بہت جلد اس کی سرگرمیوں کے ہم ویڈیوز پی ڈی ایف میں بھی آپ کو سینڈ کریں اور انشاءاللہ آپ کو دوسرے ویڈیوز کے ذریعے ہم آگاہ کرتے رہیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ خوش رہیے آباد رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے خدا حافظ موسیقی